ابھی گزرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ابھی ایدر ایسا بتائیں انڈیا میں آخری لائف کرے گا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ پہلے نہیں بتا سکتے ادھر آخری آپ لوگوں سے لائف ایسے ایدر بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کرے گا انشاءاللہ دیکھو یہ تو عدالت بنایں گے بتائیں گے کون سچا کون جھوٹا چور پاکری سیڈی تک بھی چور کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کیا دیکھو وہ پاکستانی نہیں ہے چار بچے پاکستانی نہیں ہیں انہوں نے گھر بار نہیں بیچا انہوں نے ماں باپ شہر تک چھوڑا کسی بات کو مان رہا ہے کل ہم سوچ رہے ہیں ریما کو ہم لائف لائیں ریما کے ساتھ آدھار کارڈ اور اپنی بچہ ابھی اید گزرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ابھی ایدر ایسا بتائیں انڈیا میں آخری لائف کرے گا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ پہلے نہیں بتا سکتے ادھر آخری آپ لوگوں سے لائف ایسی ایدر بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کرے گا انشاءاللہ دیکھو یہ تو عدالت بنائیں گے بتائیں گے کون سچا کون جھوٹا چور تو آخری سیڈی تک بھی چور کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کیا دیکھو وہ پاکستانی نہیں ہے چار بچے پاکستانی نہیں ہیں انہوں نے گھر بار نہیں بیچا اور نے ماں باپ شہر تک چھوڑا کسی بات کو مان رہا ہے کل ہم سوچ رہے ہیں ریما کو ہم لائف لائیں ریما کے ساتھ آدھار کارڈ اور اپنی بچہ گودھ میں ہو تب ان کو پتا چلے گا میرے خیال سے ایسا ہی ہے کی نہیں ہاں پھر تو نہیں جھٹلا سکتی نہیں جھٹلا نہیں جھٹلا نہیں وہ تو دیکھو ہر چیز کو جھٹلا تا ہے دیکھو یہ بھی بھولے گی کہ ان کا یہ نیسی اٹھا کے ان کی بچی کو اٹھا کے عورت کو یہ اور ہے پھر بہت یہ میری بہنیوں ہیں اور دیکھو لپو ہے کیا پراہ بچوں میں گودھ لے کر پراہ بچوں کا کمائی کھانا ان کے پاس کیا تھا ہمیں بتائے ان کے پاس ہے کیا آپ سوچو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ خود ایک آپ کو پتے کام کرتا تھا 6000 منتلی میں کیا ہوتا ہے چار بچوں کی ہے ہیدر کی بچوں کی بھیگ کی جو ہے نا صدقہ کھا رہے ہیں ہیدر وہ فول جیسے بچے ہیں میرے اگر یہ نہ ہوتے تو سیما یا سچن یا لمبو یا وہ جو ہے نترپاد پتہ نہیں کون سے جیل کے کونے میں پڑے ہوتے آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہیدر کے بچوں کا صدقہ کھا رہا ہے ہیدر کے بچوں کو دعا کر پھول جیسے مہمان ہے ان کے اس کو کسی صورت میں بھی کوئی معاف نہیں کرے گا اس کو اللہ پاک نے ایسا سزا دی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی خراب کی یہ سوچ رہے جو چار بچے ہیں ان کی بھی زندگی میں خراب کروں ایسا ہرگز نہیں ہے آپ ہم سب انسانیت کے ناتے آواز کو آگے سے آگے تک پہنچاؤ موڈی جی ہے یوگی جی ہے نئی حکومت جو بن چکا ہے جب پرانے حکومت میں رہ کر گئے ہیں ان کو پتہ ہونی چاہیے ایک سال مسسل ہو چکا ہے اب تک جو ہے سنوائی نہیں ہو رہا ہے بچے ایک باپ کو انصاف ابھی تک کیوں نہیں ملندیا کے لوگوں کو اندیا کی ماں بینٹ بیٹیوں کو انہوں نے پکا رہا ہے انسانیت کے لیے آپ لوگوں سے معافی جو مدد مانگ ہے اب تک ریزنٹ کیوں نہیں آ رہا ہے اس کو جیل میں کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے اور بچوں کو ڈیپورٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے چوشل میڈیا ہر گھر پہ دستیاب ہے ماشاءاللہ تعلیم ایفتاب شہر اور بائشہر غیرت مند لوگ ہیں انڈیا کے بھی ماں بہنیں بیٹیاں انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں خلزہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا بیٹھ کے جو ہے جھوٹ جھوٹ بولنا یا بڑی باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی مزاج میں نہیں ہے وقت آنے پہ سب کو آپ کو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس کو کس قانون کے سکنجے میں لائیں گے اور اللہ پاک اس کو ایسا سزا دے گا کہ زندگی بھر وہ اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ پائے گا یہ یاد رکھنا ہنڈر پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک خیمزہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری لائف کو جو بھی جتنا بھی دیکھ رہے ہیں ہماری آواز انڈیا گورنمنٹ کی کانوں تک نہیں گنجر ہے میرے خیال سے ملک کی تھوڑا مسئلہ ہے چار دن میں ویزا نہیں مل سکا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں آنگا اب عید گزرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ابھی ایسا بتایا انڈیا میں آخری لائف کرے گا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ پہلے نہیں بتا سکتے ادھر آخری آپ لوگوں سے لائف ایسے ایدھر بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کرے گا انشاءاللہ یا دیکھو پاگل ایسا نہیں کرتے کبھی بھی آپ کو پتہ ہے ماں کیا چیز ہوتا ہے یقین مانو کہ اللہ آج کل ہم گاڑیوں میں سفر کہیں بھی کر رہے ہیں کڑی دھوک میں وہ ماں بچوں کے لیے بھیگ مانگ کے روڈ پہ ہم ایسی میں نہیں بیٹھ سکتے ان کو گرم دنوں میں بھیگ مانگ کے میں سمجھتا ہوں وہ غیرت مند ہے جو دیکھو عزت تو ہے نا بچوں کے لیے ماں اتنا تک بھی کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں ماں ہوں یہ ماں کے نام پہ ایک کالک ہے ماں اپنا پیٹھ کٹ کے اپنے کو بھوکا رکھ کے بچوں کا پرورش کرتا ہے یہ وہ ڈائن ہے جو بچوں کا گھر بار بیچ کے اپنا سرکی پونٹر لگا کے ڈھونکے لگانے میں خوش ہے یہ بھی کہتا ہے میں ماں ہوں ڈوب کے مرنے نہیں چاہتا یہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا انشاءاللہ ضرور آپ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ضرور ملے گا اور انڈیا کے اندر آنگا انڈیا کے حضالتوں کے پاس پیش ہوں گا اور بلند آواز میں سیما کو بے نکاب کروں گا اس کی آنکھیں ایسی نیچے ہوں گے ہم بکر سے آپ لوگ کے ساتھ بات کریں گے اور چار بچوں کو لے کریں گے انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا یہ ہم سوچ رہے تھے کہ اس کو لانا پڑے گا بچے کو گودھ میں لے کر سیما کو بے نکاب کرے گا تب تو اس کو پوچھا جائے گا اب بھی بھی ہے کہ نہیں ہے کہ وہ کہاں تک جھوٹ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے سچ تو اس نے آج تک بولا ہی نہیں ہے جھوٹی بولتا ہے ہمیشہ سیما کو آپ 38 لگا چالیس لگا تو ایک لائی میں وہ آپ کے بارے میں کہہ رہی تھی ہے ایسے معصوم سا دیکھتا ہے یہ مجھ سے دس بارہ سال بڑھا ہے نہیں اگر بڑھا ہوں مثلا تو کیا ہوگا میں سب کے سامنے میں اپنا عمر نہیں چھپا تھا میں کتنے کا ہو سکتا ہوں آپ لوگ اندازل لگا آپ نے اپنا برث ڈی منایا آپ نے کچھ انجوائے وغیرہ کیا اپنی عمر بتائی کس نے آپ نے آپ بھی اس کی طرح شوشے چھوڑو نا نہیں میں کیوں بتاؤں مستقصل ایک باپ پریشان ہے تو ہم یہ بڑھے منانا یا ایسی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا گلاب شاہ کہ رہا ہے حیدر بھائی آپ نے تو دس کو انڈیا جانا تھا جی میرا بھائی بلکل انڈیا جانا تھا مگر نہیں جا سکے چار پانچ دن میں ویزا نہیں ملا ضرور ملے گا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے عید کے بعد ہم انڈیا کے اندر ہوں گے انڈیا کے عدالتوں میں جائج صاحب اور کورٹ میں پیش ہوں گے اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے فران خان فروا بطول فریہ بطول اور فرا بطول کو کہنا چاہ رہا ہوں گے آپ پریشان بلکل بھی مت ہونا اب بھی آپ کا باپ زندہ ہے جو ہے آپ لوگوں کو لے کر آئے گا پیارا پاکستان میں آپ لوگوں کے اپنے جو ہے رشتے دار پپی چاچی موسی سب اندذار کر رہے ہیں بے سبری سے وہ دن دور نہیں ہے آپ پاکستان آگے انشاءاللہ کہ رہے سیما کے سگے بھائی کو لاؤ لائی میں جی دیکھو یار وہ خود ذہنی پریشان ہے یقین مانو ان کا دل ٹوٹ چکا ہے من سے بکڑے ہیں کیسے آئیں ایک زندگی سے وہ تنگ آ چکے ہیں یقین مانو کہ آپ لوگوں نے بھی مجھے حاصلہ دیا کہ میں آپ لوگوں سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں ان کو اتنا حمد نہیں ہے یقین مانو ان کا بھائی ہے بات بھی کرے گا ریما بھی بہت حمد والا ہے اپنے مجبوری کے حاضر بچوں کے لیے دیکھو میڈیا میں آنا پڑتے ہیں ورنہ نہیں آتے یقین مانو فیملیاں ہیں بچے ہیں اللہ ان کو عزت دے ہم کسی کا برا نہیں سوچ سکتے مگر مجبورا وہ خود کہتا ہے کہ حیدر بھائی ہمیں لاؤ کیوں نہیں مان رہا تو انشاءاللہ میں ان سے بات کروں گاؤں آیا ہوا ہے حل فلال اگر کھراچی گیا تو ضرور بات کرے گا کیوں نہیں کرے گا اپنی بچی کے ساتھ اور آدھار کارڈ لے کر رہے گا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں کب تک جھوٹ چھپے گا حیدر بھائی سیما کہا سچا برت بتاؤ کب پیدا ہوئی یہ تو مجھے کیا پتا کہ کب پیدا ہوئی ہاں وہ ریما کہہ رہا تھا کہ وہ میں لائک میں لے کر رہا ہوں گا جی اس کا اصل جو ہے برت آپ کو پتا چل جائے گا تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی بے سبری سے انڈیا کے لدہ آ رہے ہیں انڈیا کے لوگوں کو دیکھنا اور پیش ہونا اللہ پاک مومن ملک صاحب کو کامیاب کرے جلد سے جلد ہم انڈیا کے اندر آئے ہمارے خواہش ہے کہ ضرور انڈیا آئیں گے انشاءاللہ صرف کی دکان نہیں جتنا بھی الفاظ استعمال کرو یا شبد ہندی میں کہتے ہیں وہ پھر بھی کم پڑے گا وہ اتنا غلط اور جھوٹ بولتا ہے پتہ نہیں کیوں بولتا ہے کس وجہ سے بولتا ہے یہ ہمیں ابھی تک بھی پتہ نہیں چلا اپنی کہیں